اسلام علیکم جی میں ہوں دانی سول سول مینگونر سکام سے الحمدللہ یہ سفیدے کی فارمنگ کی تھی میں نے یہ بہت ہی زبردست جا رہی ہے یہ میری زمین جو ہے ساری جتنی میری زمین ہے ایک تو مین روڈ پہ ہے اور دوسرے نمبر پہ ساری عبادی کے نزدیک ہے یہ اردگرد ٹوٹل عبادی ہے یہ ساری سائٹ پہ میری زمین ہے اور اس سائٹ پہ ساری عبادی ہے وہ جیسے دیاتوں میں بیڑ ہوتے ہیں نا بیڑ جس کو ایک جگہ ہوتی ہے انچی کر کے بیڑ بولتے ہیں جس کو وہ ہے پڑا تو اس سائٹ پہ سارا پانی عبادی کا پانی کا نکاس کہیں بھی نہیں ہے سارے راستے بھی ہمارے زمینوں میں سے جا رہے ہیں اس کو اور اس پہ مطلب پانی اس کا سارا یہ گندہ نالیوں والا پانی صرف ہماری زمینوں میں آتا ہے تو یہ کافی نقصان دیتا تھا یہ والی جگہ پھر ہم نے لوگوں کو پانی نکالنے کے لئے دی ہوئی تھی تو باگبان گروپ سے الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا تو دوستوں نے مشروع دیا کہ آپ یہاں پر کوئی چیز لگا دیں ایسی جو پانی کو جذب کرے پھر سفیدہ کا آپشن سب سے بیس تھا سفیدہ کی فارمنگ کرنی بھی وہیں چاہیے جہاں پر آپ کو پتا ہو کہ پانی آپ کے پاس کافی مقدار میں ہے اب اس کو ہم پانی اپنے ٹیویل وغیرہ کا پانی نہیں لگاتے اس کو یہ سارا پانی یہ نالیوں والا لگاتے ہیں تو ابھی اس کو الحمدللہ لگائے ہوئے تھوڑا عرصہ ہی ہوئے اور یہ بہت زبردست تیار ہو گیا ہمارا دو سال میں یہ کافی اچھے یہ دیکھیں یہ زبردست پوزیشن میں تیار ہو گئے ہیں یہ ابھی یہ ہے اس کی ہم نے تھوڑی بہت چھانگی کروائی تھی اب یہ ماشاءاللہ کافی زبردست ہو گیا اس وقت ہمیں تجربہ نہیں تھا لیکن نئے دوستوں کے لیے یہ مشروع ہے کہ جو نئے دوست فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں سفیدے کی ان کو چھوٹا سا ایک مشروع یہ ہے کہ پودے کا فاصلہ آپ کم از کم نا پانچ فٹ سے چھ فٹ تک آپ فاصلہ لازمی رکھیں جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ پلانٹس ایک دو تین چار یہ ساتھ ساتھ یہ پوری لینڈ ساتھ ساتھ ہے تو ان کی مٹائی دیکھ لیں آپ بالکل یہ دیکھیں ایک ہاتھ جیتے نارمل ہے اور سیم اسی طرح یہ ایک پودہ کھڑا ہے اور دوسرے وہ ساتھ میں یہ اکیل ہے اس سے دوسرے والا فاصلے پہ ہے اس کی مٹائی آپ چیک کریں یہ بہت زبردست ہے یہ علامہ دلہ بہت اس کی مٹائی زبردست ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی فارمنگ کریں کوشش کریں کہ فاصلہ اچھا رکھیں پودوں کا جس سے ہی آپ کو یہ زبردست رہ جائے گا آپ کو جلدی پودہ بھی تیار ملے گا اور اچھی پروفیٹ ملے گی یہ دیکھیں اب اچھا اس میں مزے کی چیز ہے اس میں یہ سارا نا پہلے جڑی بوٹیاں تھی ابھی ہم نے اس کے اندر یہ انگریزی گاس جو ہوتا ہے وہ میں نے اس کے اندر چھوٹا روٹر لگوایا تھا اور اب اس کے اندر ہم نے یہ گاس لگوا دی یہ والا انگریزی گاس یہ اب اس کو انشاءاللہ گھاد وغیرہ دیں گے اس کے اندر اور گاس بھی اب پھنکوا دیں گے اس لئے پانی اس کا روکا ہوا ہے ہم نے تو یہ پھر انشاءاللہ بہت تطریقے سے تیار ہو جائے گا تو پھر اس کو انشاءاللہ یہ بھی بینسو وغیرہ کے لئے اور جو بستی کے جو لوگ گریب بچارے آتے ہیں باغوں میں سے چارہ وغیرہ بینسو کر نکالنے کے لئے ان کے لئے یہ لگا دی ہے تاکہ ان کو بھی آسانی اور ہمارے باغ کا نقصان بھی نہ ہو یہ دیکھیں یہ سارا سفیدے کی فارمنگ ہے سفیدے کی فارمنگ وہاں پہ کریں جہاں پر آپ کے پاس پانی کی مقدار کافی زیادہ ہو تاکہ آپ کا پانی جو بھی لگے پودوں کو فیدہ ہو اور آپ کے جگہ کا سین وغیرہ وہ بھی ہر چیز ختم ہو جائے اور یہ زمین بھی آپ کو دبل پروفٹ دے سکتی ہے اگر آپ بہتر تکے سے اس کی فارمنگ کریں تو سفیدے کی فارمنگ آپ ہمیشہ میکسیمم جب بھی کریں فاصلہ چھ سے ساتھ فٹ کر رکھیں تاکہ پودا بہت زبدست اچھا تیار ہو اور یہ ساتھ یہ بھی کہ یہ ہے اور یہ اس حیرت پر کی کر فارمنگ ہے تو کوشش کریں کہ فاصلہ جتنا پلانٹ سے پلانٹ کا فاصلہ ہے کا فرق ہوگا اتنا ہی آپ کو پلانٹ اچھی انکام دے جائے گا تو جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بٹن دبا دیں تاکہ ہماری نہیں آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے انشاءاللہ اب ریگلر بیسز پر انشاءاللہ ویک میں دو تین ویڈیوز آپ کو فارمنگ کے بارے میں انشاءاللہ بتاتے رہیں گے اور اپلوڈ کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہمارا چینل باغوان پاکستان آپ کو ایک بہتر سے بہتر آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کرے گا جس میں آپ کو پروفیٹ بھی آئے گا فیدہ بھی ہوگا نہ کہ آپ کو دھوکھا دیا جائے گا جزاکاللہ خیر